اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیم ٹوز چینل کے پیارے ویورز میں ہوں سیمی چودری اور آج میں آپ کو ایک بڑی غمناک سی ایک سٹوری آپ کو بتانے آئی ہوں یہاں پہ پاکستان میں تو حالات بہت برے جل رہے ہیں جیسے کہ سیاست کے حوالے سے زمان پارک میں جانا بھی نہیں ہو رہا ہر طرف پولیس کا گھراؤ ہے اور حالات اتنے خراب ہیں کہ باہر جانا بھی کافی حد تک نممکن سا ہوا ہوا ہے لیکن اس حوالے سے بھی میں نے سوچا کہ کچھ آپ کو کچھ ایسی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جو دنیا میں کیا کیا حالات و واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ سب کا دھیان ایک ہماری سیاست کی طرف ہی لگاوا ہے پاکستان کی عوام کا زیادہ تر تو تھوڑا سا دنیا میں اور کیا کیا اور ہے اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ اپ ڈیٹس ہونی چاہیے اس لیے میں نے آپ کو آج ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ٹائم نکالا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سکرائب کر دیجئے ویڈیو کو بعد میں لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا یہ تو اتنا تو آپ کری سکتے ہیں تو چلیں سٹوری شروع کرتے ہیں یہ بھارت کے ایک جگہ کی سٹوری ہے ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی کی کہانی ہے جس میں لڑکے نے پہلے اپنی گر فرینڈ کو قتل کیا اور اس کے بعد خود کو بھی گولی مار کر مار لیا ایسا کیوں ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ سٹوری سنانے لگی ہوں کہ انکت نام ہے انڈیا کے نام بھی آپ کو پتا ہے نا بڑے مشکل مشکل سے ہوتے ہیں ہمیں تو کمی سمجھ میں آتے ہیں انکت نے فیس بک اور اسٹراغرام پر لائیو جانے کے بعد خودکشی کی اور اگر وہ اس سے پہلے خودکشی نہ کرتا تو وہ بائیس سال کا ہو جاتا یعنی کہ وہ اتنا کم عمر تھا کہ اس نے جب خودکشی کی تو ابھی وہ بائیس سال کا بھی نہیں ہوا تھا تیرہ مائی کی شام کو اپنی خودکشی سے صرف بائیس گھنٹے پہلے اس نے اپنی مبینہ گر فرینڈ نویدیتا کو اسی پسٹول سے قتل کر دیا جس سے بعد بھی اس نے اپنے سر میں گولی ماری نویدیتا کی عمر صرف بیس سال تھی انکت بارہ مائی کی شام نویدیتا کو گولی مار کر فرار ہو گیا تھا اور اس نے اپنا فون نمبر بھی بند کر دیا تھا یعنی کہ وہ جب وہاں سے فرار ہوا ہے تو اس نے اپنا گولی ماری پہلے اس نے اپنی گر فرینڈ کو اس کے بعد فرار ہونے کی شاید اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی کہ کسی طرح بچ جائے لیکن وہ پھر اس نے پتہ نہیں کیا سوچا اپنے آپ کو گولی مار لی اس کے بعد وہ فرار ہو گیا اور اس نے اپنا فون نمبر بھی بند کر دیا تھا پولیس اس نے تلاش کر رہی تھی پھر تیرہ مائی کی شام کو جب وہ اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر لائیو آیا اور نوی دیتا کے قتل کا اس نے پھر اعتراف بھی کر لیا لائیو کے دوران ہی اس نے اپنے سر کے پاس پسٹوڑ رکھا اور کہا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے اس کے بعد لائیو بند ہو گیا خودکشی سے پہلے اب انکیت نے کیا کیا وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہیں خودکشی سے ٹھیک پہلے انکیت نے اپنی بہنوں کو اپنی لوکیشن بھیجی تھی لوکیشن بھیجنے کا شاید یہی مطلب تھا کہ اس کی لاش لاواریس نہ رہ جائے اس کے گھر والے اس کو ڈھونٹے نہ رہ جائے وہ ان کو مل جائے لہٰذا اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کی لائیو دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے وہاں کے پولیس سے رابطہ کیا اور اسی لوکیشن کو شیئر کر کے انکیت کو بچانے کی درخواست بھی کی پولیس بھی اس اطلاع کے فوراں بعد موقع کے لیے روانہ ہو گئی لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انکیت نے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی تھی پولیس نے اسی علاقے میں اسی مقام سے انکیت کی خون آلودہ لاش بھی برامت کی وہ اپنے ساتھ بہن بائیوں میں سب سے چھوٹا تھا انکیت اور نوی دیتا کے آبائی گاؤں بہار کے نوادہ زلہ کے دو مختلف تھانوں کے علاقوں میں تھے لیکن ان کے گھر نوادہ شہر سے ملحق تھے یعنی کہ انکیت اور نوی دیتا جو تھے ان کے گاؤں جو تھے وہ دو مختلف تھانوں سے ریلیٹڈ تھے اس لیے دو مختلف تھانوں میں آپ کو پاتا ہے کہ ریپورٹ وغیرہ درج کروائی جا سکتی ہے ان کی ذاتیں مختلف تھیں اور اسی طرح ان کی سماجی حیثیت بھی مختلف تھی نوی دیتا آئی سی ایف اے آئی یونیورسٹی رانچی میں بی بی اے کی طالبہ تھی وہ یہاں حرمو علاقے میں ایک پرائیوٹ ہوسٹل میں پڑتی تھی انکیت نے اسی ہوسٹل کے قریب سر میں گولی مار کر نوی دیتا کو قتل کر دیا تھا اس حادثے میں نوی دیتا کی ایک دوست بھی زخمی ہوئی جس کا علاج چڑھ رہا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نوی دیتا کے قتل کے دن کیا ہوا ارگورا پولیسٹیشن کی انچارج منیت کمار نے میڈیا کو بتایا کہ نوی دیتا کو بارہ مئی کی شام کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ ایک دوست کے ساتھ اپنی ہوسٹل واپس آ رہی تھی انکیت پیدر نوی دیتا کے پاس آیا اور قریب سے اس کے سر میں گولی مار دی اس کے بعد نوی دیتا کو زخمی حالت میں راجندر انسٹیٹیوٹ آف میٹریکل سائنسیس لے جایا گیا جہاں اسے بڑتا قرار دے دیا گیا اس معاملے میں نوی دیتا کے والد کے بیان پر انکیت کے خلاف قتل کی ریپورٹ درج کی گئی بینت کمار نے کہا کہ نوی دیتا کے رشتہ داروں نے انکیت پر قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا ہمیں اپنی ابتدائی تفتیش میں سی سی ٹی وی فوٹیش کی بنیاد پر اس کے شواہد بھی ملے ہیں اس لیے ہم نے اسے گرفتار کرنے کے لیے ایک ٹیم نوادار بھیجی تھی انہوں نے مزید کہا کہ دری اسنا تیرہ مئی کی شام کو ہمیں انکیت کے فیس بک لائیو کے بارے میں اطلاع ملی پولیس ٹیم نے اس کی لوکیشن کا پتہ لگایا ہم نے وہاں سے انکیت کی خون آلودہ لاش برامت کی اور ہتھیار بھی برامت کیا ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش سے لگتا ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے مزید تفتیش کے لیے فرانسیک اور ٹیکنیکل ٹیموں کی مدد لی جا رہی ہے دونوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد برسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں نوی دیتا کی لاش کا پوسٹ مارٹم تیرہ مئی کو کیا گیا تھا انکیت کی لاش کا پوسٹ مارٹم چودہ مئی کو کیا گیا تھا دونوں ریپورٹوں میں موت کی وجہ گولی لگنے سے بتائی گئی ہے اب جو لوائے کین ہیں وہ انکیت کے بھی اور جو نوی دیتا ہے اس کے بھی وہ کہتے ہیں جو انکیت کے چچا ذات بھائی ہیں سنوش بادیب نے بی بی سی کو بتایا کہ نوی دیتا کو رانچی منتقل کرنے کے بعد انکیت نے بھی اپنے ہاسٹل کے کی دری قرائے کے مکان میں رہنا شروع کر دیا تھا یعنی کہ نوی دیتا جو ہے اس نے جب وہ ہاسٹل لیا تو انکیت نے بھی وہاں قرائے کا مکان لیا اور رہنا شروع کر دیا معلومات کے مطابق دونوں کے درمیان دوہزار انیس سے رشتہ تھا سنوش کا کہنا ہے کہ یہ بات ان کے گھر والوں کو معلوم تھی اور لڑکی کے گھر والے بھی اس سے واقف تھے حالی میں کچھ وجوہات کی بنا پر دونوں کی باتچیت رک گئی اور پھر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا نوی دیتا کے والد جو ہیں انہوں نے بھی دونوں کے تعلقات کو قبول کیا ہوا تھا اور کہا کہ ان کی بیٹی نے انکیت سے بات کرنا چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے انکیت اسے پریشان کرنے لگا تھا ان کا کہنا تھا کہ آخر اس نے میری بیٹی کو مار ڈالا اس نے میرا سب کچھ پر بات کر دیا مجھے انصاف چاہیے میڈیا سے بات چیت کے بعد اس کے جو والد ہیں نوی دیتا کے انہوں نے نوی دیتا کی آخری رسومات ادا کی اس کے بعد گھر لوٹتے ہوئے پولیس نے فون کر کے انہیں انکیت کی خودکشی کی اطلاع بھی تھی تو یہ سارا معاملہ شاید ان تعلقات کا تھا جو آج کل لڑکے لڑکیوں کے درمیان پروان چڑھتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے یا کوئی بھی معاملہ تو تھی کوئی ایک کو چھوڑتا ہے تو دوسرا اس کے غم میں خودکشی کر لیتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے یا اپنی زندگی خودی اجیرن بنا لیتا ہے اس طرح کے معاملہ تو آج کل بہت زیادہ چلنے لگے ہیں اور یہ پتہ نہیں فیس بک کا کمال ہے سوشل میڈیا کا کمال ہے یا انٹرنیٹ جو فیسلیٹی ہر کسی کو ہر جگہ ہر عمر کے لوگوں کو بچوں کو پروائیڈ ہو گئی ہے اس حوالے سے اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں اس بارے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا لیکن جو بھی ہے یہ معاملہ بہت زیادہ اپنے اس طرف بتری کی طرف جانے لگے ہیں اس چیز پر والدین کو بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے جو ہیں وہ کس قسم کی ایکٹریوٹیز میں شریک ہیں ان کا اس چیز میں پورا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اب میں اقتتام کی جان نہیں بڑھوں گی لیکن چینل کو سبسائل کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اس کے ساتھ یہ اپنی ہوسٹ سیمی چوتی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ